بسم اللہ الرحمن الرحیم نوافل نمازِ جمعہ میں کتنے ادا کیا جا سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نمازِ جمعہ سے پہلے کتنی نماز پڑھنی چاہیے سی بخاری کی حدیث نمبر 883 کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منکتا صلی اللہ علیہ وسلم عطل جمعہ جو شخص غسل کر کے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے آتا ہے پھر وہ اپنی خوشبو وغیرہ استعمال کر کے مسجد میں آ جاتا ہے خموشی سے بیٹھتا ہے فَصَلَّا مَا قُتِبَ لَهُ وہ شخص مسجد میں آ کر جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں رکعات لکھی ہیں وہ ادا کر لیتا ہے یہاں تعداد کو متعین نہیں کیا گیا کہ اتنی ہی رکعات اس نے پڑھنی ہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَصَلَّا مَا قُتِبَ لَهُ اور بعد روایات میں آئے جو اس کے مقدر میں ہیں اس نے پڑھ لیں نمازِ جمعہ سے پہلے امام کے ممبر پر پہنچنے سے پہلے پہلے جو شخص جتنی رکعات پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے اس پر کوئی پبندی نہیں ہے اور جب خطبہ شروع ہو جائے ایک انسان آتا ہے خطبہ شروع ہونے پر تو وہ صرف دو رکعات پڑھے گا اور بیٹھ جائے گا جیسا کہ سی بخاری میں 931 نمبر حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے ایک شخص آیا اور آخر بیٹھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قم فصل لے رکعاتین آپ کھڑے ہو کر دو رکعتیں ادا کیجئے پھر بیٹھئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مطلق حکم بھی ارشاد فرما دیا کہ جو شخص مسجد میں آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو اسے دو رکعتیں پڑھنی چاہیے پھر اسے بیٹھنا چاہیے اب یہ تو ہو گیا ایک شخص خطبے سے بہت پہلے آ گیا تھا اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی جتنی پڑھنا چاہے جتنے نوافل پڑھنا چاہے امام صاحب کے ممبر پر آنے سے پہلے پہلے وہ پڑھ سکتا ہے اور ایک شخص ہے جو امام صاحب کے خطبے کے دوران آیا ہے وہ دو رکعتیں پڑھے گا مقتصر سی اور بیٹھ کر خطبہ سنے گا اب پھر دو رکعتیں امام صاحب کے ساتھ جمعہ کی ادا کرے گا جمعہ کے بعد اس نے کتنی نماز پڑھنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کی حدیث ہے آر سو اکیاسی نمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کانا منکم مسلیم بعد الجمعاتی فلیسلی اربعان تم میں سے جو کوئی جمعہ کے بعد نماز پڑھنا چاہے وہ چار رکعتیں پڑھ لے یعنی جو چار رکعتیں پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ لے یہ اچھا عمل ہے نیک عمل ہے چار نفل مسنون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کولی حدیث ہے چار نفل پڑھنے چاہیے کوئی شخص اگر دو رکعتیں پڑھے تو دو بھی پڑھ سکتا ہے سنو نبی دعود میں گیارہ سو اٹھائیس نمبر حدیث ہے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز نے دو رکعت کو جمعہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دیا ہے اسی طرح سنو نبی دعود میں گیارہ سو تینتیس نمبر اور جامعہ ترمیزی میں پانچ سو تیس نمبر حدیث میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز سے دو کے بعد چار رکعتیں پڑھنا بھی ثابت ہے یعنی چھ رکعتیں جمعہ کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہیں تو کل نوافل اگر زیادہ سے زیادہ دیکھے جائیں جمعہ کے تو ان کی تعداد معین نہیں کی جا سکتی کہ جمعہ سے پہلے جو رکعت ہیں وہ غیر معین ہیں جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے آنے والا پڑھ سکتا ہے خطبے کے دوران آنے والا دو رکھتیں پڑے گا پھر فرض پڑے گا امام صاحب کے ساتھ اور اس کے بعد پھر دو بھی پڑھ سکتا ہے چار بھی پڑھ سکتا ہے چھ بھی پڑھ سکتا ہے چھ بھی پڑھ سکتا ہے